نمسکر بیہار ملکلانیز میں آپ کا سواگت ہے سربھنگا میں کون ہے جس نے آپ کو رولایا ہے پاس سال کون ہے جس نے آپ کو اپنے خال پر چھوڑا برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا اکھار پھیکی ایسے پارسد اور میر کو نمسکر بیہار ملکلانیز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوز دربھنگا نگر نگم کی چناؤ کی گھوشنا ہو جانے کے بعد سے ہی پرتیاشیوں کے بیچ ایک اتابلہ پند جو دکھ رہا تھا پہلے وہ سماپت ہو گیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے پرتیاشی تھے جو میر پد کے دعویدار اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے لیکن وہ دھرے دھرے پیچھے چلے گے چاہے کوئی بھی قارن رہا ہو لیکن جو سامنے ہیں اس کا ہم بڑی خبر بتا دیں کہ اب وہ سارے پرتیاشی ہیں میرے سامنے آ چکے ہیں جو دربھنگا کی جنتا جس کے نام سے جانتی ہے اور جسے اب ووٹ بھی ڈالے گی اب ان لوگوں نے نامانکن کی تیاری کر لیا چناؤ کی تیاری اور نامانکن کی تیاری دونوں ویسے پرتیاشی کر رہے ہیں ہم نام ایک ایک کر کے بتائیں گے سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ جو مدھوالا سینہ ہے جو آج سے نہیں دو تین مینا پہلے سے سارے بینر پوشٹ لگا کر سب جگہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس وار میر کی پرول دعویدار ہیں اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے سامنے کون کون ہے تو وہ انیس تاری کو نامانکن کرے گی دربھنگا سے ہم بتا دیں کہ وارڈ اکیس کی نرورت مان پارسد مدھوالا سینہ اکیس تاری کو نومنیشن کرے گی جا کر کے اور ان کے پورے سمرتھک جو پورے وارڈ کے پورے الگ الگ وارڈ سے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی رہیں گی وہاں تک ہم دوسرا بتا دیں ریتا سینہ جو ایک پرول دعویدار ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ تائیس تاری کو نامانکن کرے گی یعنی ریتا سینہ جو پر پارسد رہی ہیں وارڈ ارتالیس کی وہ اپنے پورے سمرتھکوں کے ساتھ گھن منتھن کر رہی ہیں یعنی راز نیتک دل کے الگ لینکتا ہوں سے کیونکہ وہ بھی کہتے کہ انہیں سبھی دلوں کے نیتا سبھی جاتی دھرم کا ان کے سیوگ ہے تو وہ سمپر کر رہی ہیں اور وہ تائیس تاری کو نامانکن کریں گی ریتا سینہ اسی طرح ہم بتا دیں انجنا دیوی نے بھی اس بات کی گھوشنہ کی ہے کہ وہ بائیس تاری کو نامانکن کریں گی انجنا دیوی کے بارے بتا دیں کہ وہ پہلے سے پارسد بھی رہی ہیں اور پورو ایم ایم ایسی ارجون سینی کی پتنی ہے انہوں نے بھی یہ گھوشنہ کر دی ہے کہ وہ بائیس تاری کو نامانکن کریں گی اور انہیں ہر وارڈ ہر جگہ سے ان کو ووٹ کا سمرتھن مل رہا ہے اس کے بعد وہ کھری ہو رہی ہیں تو تائیس تاری کو انجنا دیوی کریں گی دوسری طرح مینا جھا کہیں مینا جھا بھی ایک پرول دعویدار ہے وہ چوبیس تاری کو نامانکن کرنے کی بات کہی ہے مینا جھا بھی لگاتا رب سمپرک میں سبھی دل کے نتاؤں سے سبھی اپنے سبیکشوں سے نامانکن کریں گی وہیں بتا دیں مونی دیوی کی بات آ رہی ہے حالانکہ مونی دیوی نے کاجہ تیار کر لیے ہیں ایکیس اور تائیس تاری کو وہ نامانکن کر سکتی ہے اس بات کی وہ من میں رکھی ہیں لیکن ان کا ابھی تک امیدواری پکا نہیں ہے وہ کریں گی یا نہیں کریں گی یہ پوری طرح اب سمجھے کہ پوری طرح وہ بھمی تھے ابھی گمراہ ہے کیا کریں گی لیکن دوسری طرح جو وڑے ووٹ وینک اور خاص کر دربھنگا نگر نگم کو ورسو سے چلانے والے مٹھو کھیڑیا پر نگاہیں ہیں سبھی کی کیا کریں گے مٹھو کھیڑیا کیا مٹھو کھیڑیا مونی دیوی کو سمرتھن کریں گے یا اگر سمرتھن نہیں کرتے ہیں تو مٹھو کھیڑیا اپنے پریوار کے کسی صدس کی امیدواری دیں گے اس بات کو لے کر کے پورے شہر میں چرچہ ہے اور نگاہیں صرف کھیڑیا محل کی اور ہے کہ آخر کھیڑیا محل سے کوئی نام تو سامنے آئے وہ کس کو سمرتھن کریں گے لیکن اگر ویسپسٹ ستروں کی حساب سے مانیں تو کھیڑیا ویسے لوگوں کو سمرتھن کر سکتے ہیں جس کی جتنے کی پرول سمبھاب نہ ہو اس کو وہ مدد کریں گے اور جدھر کھیڑیا جائیں گے ادھر ایک بڑا ووٹ بینک ان کے ساتھ جا سکتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آنے والے سمیمے کیا ہوگا اگر مونی دیوی کے بات کہیں تو مونی دیوی نے ساپ کہا ہے کہ اگر مٹو کھیڑیا ان کو سمرتھن کرتے ہیں تو وہ امیدوار ہوں گی اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو امیدوار نہیں ہوں گی وہ صرف وارڈ چالیس سے چناؤ لڑیں گے پارست کا اور مٹو کھیڑیا جسے امیدوار بنائیں گے اس کو وہ سمرتھن کریں گے تو یعنی اب بتا دیں مہتر تین یا چار بچے ہیں آپ دھرمسیلہ گپتہ کے بات سوچیں دھرمسیلہ گپتہ نے جو وہ کالیز میں تھی اس سے انہوں نے تیاغ پتر سوپ دیا ہے اور اس کے بعد یہ بات تیہ ہو گیا کہ اب وہ چناؤ لڑیں گی ابھی بھی تین دن سے منتھن چالا دھرمسیلہ گپتہ کے آواز پر وہ بیہار کے لے کر کے دربھنگا سے لے کر کے سبھی رازنشتک دل کے نیتا ہوں ایونگ سبھی الگ الگ جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے بھوٹر سے ہیں ان سے وہ بیچار بمرز کر رہی ہیں ابھی بھی وہ بیچار بمرز کر رہی ہیں ہنانے انہوں نے نامنکن کا کوئی ڈیٹ نہیں بتایا اور کہاں دیکھئے دیکھئے کئی بار ہم نے کہا اسے دیکھئے لیکن ابھی تک ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ تہ ہے کہ وہ چناؤ لڑیں گی تو بھارتی جنتہ پارٹی سے تین امیدوار جو سامنے آ رہے ہیں مینا جھا انجنا دیوی اور دھرمسیلہ گپتہ اور آج سانواز جو سے نانے والے ہیں چاہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے انجنا دیوی اور چوبیس تاری کو کریں گی مینا جھا اور مونی دیوی کا کوئی تین نہیں ہے ابھی میٹھو کھیڑیا کے اور سے کوئی ایسی سوسا نہیں آئی ہے اس کے بعد جو بھی پرتیاشی ہیں وہ خاموش ہیں وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی پرتیاشی ہیں لیکن کہیں ان کا نام نہیں ہے جنتا کے بیچ میں کیونکہ ہم جب انٹرویو کے لئے ان سے بات کر رہے ہیں تو راکیس نایک سمیں دے رہے ہیں ٹال رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا سوال پوچھا جائے گا اسی لئے وہ سمیں نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ اپنے آپ کو پیچھے محسوس کر رہے ہیں یا پھر ان کی نگاہ میں چکھیڑیا کی اور ہے ٹھیکی بھی کیونکہ وہ بھی رازہ سے سمبت رکھتے ہیں تو اس طرح اب پرتیاشی کلیر ہو چکے پانچ پرتیاشی ہیں اور اس پانچ پرتیاشی کے بیچ چوناؤں میں جو سامنے آئے گا جو تتھ ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھتے رہے بھی ہر میتھانیوز کیونکہ نگاہ نگاہ نگم چوناؤں کے ہر اپ ڈیٹ خبر ہم آپ کو دکھائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر خبر ملتی رہیں